ہیلو گائز دس اس می این ایلی اور اس چینل پہ میں ویڈیوز بناتا ہوں سیلف ایمپرویمنٹ اور ریلیشنشپ ایڈوائز کے بارے میں اور آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے چار وہ چیزیں جو آپ کا پارٹنر چاہتا ہے اس ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے میں کہوں گا پلیز سبسکرائب کر دو میرے چینل کو تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ کی ہلپ کر سکے کیونکہ میں ڈیلی ویڈیوز بناتا ہوں اور اگر آپ کے قویسٹنز ہوں آپ پوچھ سکتے ہیں انسٹاگرام پہ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ہے سو وہ کیا چار چیزیں ہیں جو لازمی ہیں جو ایک پارٹنر دوسرے سے چاہتا ہے انہاں ریلیشنشپ نمبر ون چیز جو ہے وہ تو ہے obviously انٹرٹینمنٹ ہم ریلیشنشپ میں ایک دوسرے سے اس لیے connect ہوتے ہیں close ہوتے ہیں because ہم خوشی چاہتے ہیں انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں because ہر انسان کی زندگی میں بہت سی problems ہوتے ہیں بہت سی goals ہوتے ہیں تو جب ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سہارا چاہیے کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے کوئی happiness چاہیے تو ہم ایک دوسرے تلاش کرتے ہیں اور ریلیشنشپ کی اچھی بات دیئے ہے کہ اس میں intimacy بھی کیونکہ ہوتی ہے love بھی کیونکہ ہوتا ہے تو اس لیے یہ اس دوستی کو زیادہ double کر دیتی ہے اور اس لیے ہم اچھا فیل کرتے ہیں ہم اپنے پارٹنر کو باتیں بتاتے ہیں ان کی سنتے ہیں romantic باتیں کرتے ہیں ہر طرح کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اچھا فیل ہوتا ہے تو کوئی پارٹنر کیوں آپ سے ریلیشنشپ میں آنا چاہے گا سب سے پہلے انٹرٹینمنٹ کیلئے اگر آپ انٹرٹینمنٹ نہیں دے سکتے اگر آپ بہت زیادہ complaining ہیں چوب اس گھنٹے یہی بولتے ہیں کہ میری زندگی بہت خراب ہے اور اتنی problems ہیں تو وہ اگر ریلیشنشپ میں آ بھی جائے آپ سے تو وہ زیادہ long relationship نہیں چلے گا کیونکہ کوئی بھی انسان کسی کی بار 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 وہی باتیں برائیاں نہیں سننا چاہتا اگر آپ اپنی girlfriend یا اپنے boyfriend کو بولتے ہیں کہ یار زندگی خراب ہے paper اچھے نہیں جا رہے پیسے بھی نہیں ہے یہ ہے وہ ہے وہ ایک دن تو سنے گا دو دن سنے گا آپ سے شروع میں شاید ہمدردی بھی کرے گا بولے گا کہ نہیں ایسا مت سوچو اچھا ہو جائے گا لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا وہ تنگ آ جائے گا اور وہ کہے گا یار اس کا تو روز کا ہے اس لیے ہر کسی کو اپنی باتیں مت بتایا کریں کچھ چیزیں اندر رکھنے کے لیے بھی ہوتی ہیں اس لیے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اتنی بات کریں کوشش کریں زیادہ سنیں اور ہمیشہ اتنی بات کریں جن سے ان کو انٹرٹینمنٹ ملے جن سے ان کو خوشی ملے ٹرولی ان کو خوشی دینے کی کوشش کریں اپنے بھیہیوئر سے نہ کہ ہر ٹائم کمپلیننگ اور ہر ٹائم میزری میں رہیں ٹھیک ہے so first thing جو آپ کو غور کرنا ہے inner relationship اگر آپ ایک happy healthy relationship چاہتے ہیں تو انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کریں انہیں بھی اور ان کا بھی یہ فرس بنت ہے کہ آپ کو انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کریں بھلے وہ انٹرٹینمنٹ باہر جاگے ڈینر کرنا ہو بھلے وہ ایک دوسرے کو جوک سنانا ہو بھلے ایک دوسرے کو سننا ہو بھلے ایک دوسرے کو ہمدردی کرنا ہو یہ سب انٹرٹینمنٹ میں ہی آتے ہیں so پہلی چیز انٹرٹینمنٹ دوسری چیز جو ایک پارڈنر relationship میں چاہتا ہے اور یہ دونوں genders کے لیے ویڈیو ہے تو دونوں genders میں سے جو پارڈنر چاہتا ہے وہ ہے intimacy intimacy کیا ہے پیار محبت romantic ہونا اپنی تھوڑی کمزور سائیڈ بھی شو کرنا بکیز ہم زیادہ تر اپنی کمزور سائیڈ شو نہیں کرتے ٹھیک ہے friendship میں بھی colleagues میں بھی family میں بھی کبھی بھی آپ اپنی وہ سائیڈ نہیں بتاتے جو آپ کی دل کی خواہش ہے relationship میں آپ بتاتے ہیں آپ intimate ہوتے ہیں آپ اپنی کمزوریاں بتاتے ہیں اپنی اپنی you know اپنی power بھی بتاتے ہیں کمزوریاں بھی بتاتے ہیں اپنی ہر طرح کی بات ہی کھلتے ہیں تو اگر آپ کا partner اس کے دماغ میں یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے کھل سکتا ہے وہ جیسا ہے وہ اپنے آپ کو present کرتا ہے تو وہ اچھا فیل کرے گا اس سے truly اچھا فیل ہوگا اور relationship میں رہنا چاہے گا ہمیں اچھا نہیں long relationship نہیں چلتے long relation ان لوگوں کے ساتھ ہمیش چلتے ہیں جن کو ہماری dark side بھی بتاؤ جن کو ہماری برائیاں بھی بتاؤ اگر آپ ان کو سنتے ہیں اور آپ intimate ہوتے اگر وہ آپ سے کھل intimate ہو سکتے انہیں کوئی شرم اندگی محسوس نہیں ہوتی تو وہ relation اس لئے لوگوں کو judge مت کیا کریں میں especially یہ genders کو بولنا چاہوں گا young boys and girls کو کہ ایک دوسرے کو judge مت کیا کریں آپ ایک دوسرے کو judge بہت زیادہ کرتے ہیں وہ تو ایسا ہے وہ تو ایسا ہے کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہر میں تھوڑی بہت برائیاں بھی بولیوڈ سے لئے تو ایک hero ہوگا جو بلکل برائی نہیں ہوگی جو handsome بھی ہوگا جو شریف بھی ہوگا نیک بھی ہوگا ہمیں وہ چاہیے ہوتا ہے لیکن reality میں ایسا کبھی ہی ہوتا کوئی بھی انسان فلی پرفیکٹ نہیں ہوتا تو اس لئے جب آپ اس چیز کو آپ کو ریلیشن شپ میں جان نی چاہیے جو ایک پارڈنر چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ سپورٹ چاہتا ہے ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جب ہمارے ساتھ کوئی ہمدردی کرتا ہے جب کبھی ہمیں کوئی سپورٹ کرتا ہے ہم ایک ایموشنل کریچر ہم تھک جاتے ہر ٹائم اوپر سے ایک کر کر کہ ہم بہت پرفیکٹ ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ اپنی ہم ڈارک سائٹ شو کریں ہم اپنی ولنربلیٹیز کمزوریاں شیئر کریں اور ہمیں اس پہ ہمدردی ملے نہ کہ ہمیں ہر ٹائم ایکٹ کرنا پڑے چاہے من ہو یا فیمیل ہو یہ دونوں کے لیے ہے اور اسپیشلی منز تو یہ چاہتی ہیں کہ جب وہ جاب سے تھک کرائیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی ان سے ہمدردی کرنے ہو موسی من اتنا زیادہ بولتے نہیں ہیں جتنے مومنز بولتی ہیں مومنز بہت زیادہ اپنے ایکسپریس کرتی ہیں دیکھ ایسا دن گزرا بہت پریشان برتد ہوگے تھک گئی یہ ہو اس طرح کے لیکن من بھی چاہتا ہے کہ اسے کوئی سننے والا ہو اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اپنے پارٹنر کو تو آپ کا ریلیشن بہت سٹرونگ چلے گا اور بہت لمبا چلے گا اور بہت ایمپورٹنٹ ہے اس چیز کو جان کہ آپ کو پتا ہوگی کہ سپورٹ کر کر نہ گلت بات ہوئے نہیں کر لیکن ایسی جگہ پر جہاں پہ اسے سپورٹ کی نیڈ ہے تو آپ کو کرنے چاہیے اور اس طرح آپ کا سٹرونگ ریلیشن چلے گا بہت اچھے سن اور چوتھی چیز جو بہت ایمپورٹنٹ ہے شاید ان سب چیزوں میں سے جو سب زیادہ ایمپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپنڈنس ہر انسان اس دنیا میں آزادی چاہتا ہے کوئی بھی انسان قید ہو کے نہیں رہنا چاہتا کوئی بھی انسان کیج نہیں ہونا چاہتا ہماری پرابلم کر کے پوچھتے ہیں کہ کہاں ہوں میں جتنے بھی کلائنٹ سے بات کرتا ہوں اسپیشلی گرلز سے اور ان کے جو بریک اپ ہوتے ہیں تو وہ یہ ہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ بہت گلتی گردی میں اس پر بہت زیادہ پابندی لگاتی تھی اور وہ بچارہ تنگ آجاتا تھا دوستوں میں ہوتا تھا تو میں کال کر بار پر پوچھتی تھی جس کے جس تنگ آجاتا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ یہ میری آزادی چھین رہی تو یہ دونوں جنڈرز کو بتانا چاہتا جب آپ کسی کی ہوتا ہے موبائل کے تھو ہوتا ہے لیکن آپ موبائل کے تھو اسے کنٹرول کرنا چاہتے آپ سٹی کے ایک کونے میں رہتے ہیں اور یہاں سے آپ کال کر کے بول رہے ہیں کہ میری کال کیوں نہیں اٹھا رہے تھے اور کہاں تھے اور آن لائن تھے اور ریپلائی نہیں کر رہے تھے تو کال کونے اٹھا رہی ہے تمہارا نمبر بیزی کیوں جا رہا تھے تو نیکس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی آزادی چھینی جا رہی ہے اور کوئی بھی پرسن نہیں چاہتا کہ اس کی آزادی چھینی جائے تو اس چیز کو سمجھیں کہ انڈیپینڈنس جب وہ اپنی انسان ان کے اپنے کام بھی ہو سکتے میبھی اس کی کوئی فیملی میں پرابلم چل رہی ہو میبھی اس کے ایسیمز کا سٹریس ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے کیا پتب وہ اپنے فرنڈز کے ساتھ کسی پارٹی پہ گیا ہو اس آپ کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے کیونکہ اس کی الگ بھی دنیا ہے اس چیز کو آپ نہیں سمجھتے آپ اتنا ایک دوسرے کے اندر گزتے ہیں پھر وہ نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اگر وہ آپ بات نہیں کر سکتا تو آپ پورا لگ جاتا ہے آپ فوراں دماغ انسیکیورٹی کی طرف جاتا ہے کیسے کوئی اور مل گئی ہوگی آج کل تب ہی دوسروں سے بات کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا آپ خود اپنی خوشی سے واپس آتے اور وہ زیادہ healthy relationship ہوتا ان چار چیزوں پر آپ کو گوھر کرنا ہے اگر آپ ایک healthy relationship چاہتے ہو entertainment دینی ہے خوش رہنا اپنی زیادہ sadness رونے دھونے شیئر نہیں کرنے تھوڑی بہت intimacy بھی رکھیں پیار romantic رومانٹس سائز تھوڑا کریں اچھا ہے ایک دوسرے کو support کریں اور چوتھی چیز یہ بولنا چاہوں گا کہ independence کا خیال رکھیں دوسرے کی آزادی ناچھی these are the things that you should have to work on thanks for watching guys have a good day